نمشکر میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواکت کرتی ہوں کتھا منتھن میں آج سنیے رویندرناتیگور جی کی کہانی دلہن رویندرناتیگور جی کی انیہ کہانیاں اور اپنیاس آپ کو ہمارے پلیلیس سے مل جائیں گے جس کا لنک آپ کو اینڈ سکرین تتھا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انیہ لیکھکو کی کہانیاں آپ کو ہمارے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گی جہاں پر آپ ہمارے بلاغ میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے من پسند لیکھکو کی کہانیاں اور پنیاں سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ہوم بٹن کے پاس میں ویڈیو اور اس کے پاس میں جو پلیلیسٹ بٹن ہے اس پر بھی جا کر کے اپنے من پسند لیکھک کی کہانیاں سرچ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی دلہن بات بہت پرانی ہے بچپن میں میں جس سکول میں پڑھتا تھا اسی میں نیچے کے درجے میں پڑھانے والے پنڈک جی شیونات سے ہم لوگ پہاڑا پڑھا کرتے تھے ان کی داڑی مجھے صفہ چڑتی سر کے بال جڑ تک چھٹے ویدھ ہوتے تھے اور اس پر چھوٹی سی چھوٹی شبھائی مان ہوتی تھی انہیں دیکھتے ہی سبھی لڑکوں کی جان سوک جاتی تھی پرائے جیو دھاریوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جن کے دنک ہیں ان کے دانت نہیں ہوتے پر ہمارے پنڈک جی میں دونوں باتیں ایک ساتھ تھیں ایک اور ان کے تھپڑ گھوسے ہم پودھ پر اولو کی طرح برستے تو دوسری اور کٹھوڑ وچن سن کر سب کو چھٹی کی یاد آ جاتی اس بات کا پنڈک جی کو بڑا افسوس تھا کہ اب گروہ ششیہ کا سمبند پرانے جیسا نہیں رہا اب تو ودیارتی گروہ کی دیوتا کے سمان بھکتی نہیں کرتے اس طرح اپنا افسوس چاہیر کر کے وہ اپنی اپیکشی دیو مہیمہ کو بالکوں کے سر پر جوروں سے مڑ دیا کرتے اور کبھی کبھی گہری ہنکار بڑھتے کنٹو اس کے بیتر اتنی اوچھی باتیں ملی رہتی کہ اسے دیوتا کے وجر کی آواز کا دوسرا روپ سمجھ لینے کا سندھے کسی کو نہیں ہوتا کچھ بھی ہو ہمارے سکول کا کوئی بھی چھاتر اس تیسرے درجے کے دوسرے ویبھاگ کے دیوتا کو اندر چندر ورن تدھا کارتک نہ سمجھتا تھا صرف ایک ہی دیوتا کے ساتھ ان کی برابری ہوتی تھی جس کا نام ہے یمراج اور اتنے دنوں کے پششات اب تو یہ ہے ماننے میں کوئی دوش ہی نہیں اور نہ ڈر ہی ہے کہ ہم لوگ منی من چاہتے تھے کہ اس دیوالے میں جانے میں اب وہ زیادہ دیر نہ کرے تو اچھا ہے پر اتنا تو ہم لوگوں نے اچھی طرح جان ہی لیا تھا کہ نر دیوتا کے سمان دوسری بلا نہیں دیو لوگ میں رہنے والے دیوتا بھوجن گلے تک نہیں ٹھوستے پیڑ سے ماتر دو ایک فول توڑ کر کھا لینے سے ہی پرسند ہو جاتے ہیں اور وہے بھی نہ ہو تو مانگا نہیں کرتے کینٹو ہمارے پنڈیت دیوتا بہت عدی کی امید رکھتے تھے اور ہم سے جراسی بھی گلتی ہو جاتی تو وہے لال لال آنکھیں نکال کر مارنے دوڑتے تھے اس سمیے وہے کسی بھی طرف سے دیوتا جیسے نہیں دکھائی دیتے لڑکوں کو پریشان کرنے کا ہمارے شیونات پنڈیت کے سم پاس ایک بڑیہ ہتھیار تھا جو سننے میں تو معمولی تھا کینٹو حقیقت میں وہے بہت خطرناک تھا وہے لڑکوں کے نئے نائے نام رکھا کرتے تھے نام یدوہ بھی پہچان کے ادرکت اور کچھ بھی نہیں ہوتا پر آدمی سویم سے اپنے نام کو جادہ اچھا ہونا چاہتا ہے اپنے نام کی پرسندی کے لیے لوگ کیا کیا مصیبتیں نہیں برداشت کرتے یہاں تک کہ نام کی رکشہ کے لیے لوگ مرنے سے بھی نہیں چکتے نام پر مر مٹنے والے منوشے کے نام کو بگاڑ دینا اس کے پرانڈ لے لینے سے بھی ادھک مرمستان پر چوٹ پہنچانا ہے اگر یہ مان لیا جائے جس کا نام بھوتنات ہے اسے اگر نالینی کانت کہا جائے تو اس کے لیے یہ ہے اسہنیہ ہے اسے ایک خاص تتوکی جانکاری ہوتی ہے وہے یہ ہے کہ آدمی چیز کی اپیکشہ ناچیز کو جیادہ سمجھتا ہے یعنی سونی چاندی کی اپیکشہ باتوں کو پرانڈ کی اپیکشہ سمان کو اور اپنے سویم سے اپنے نام کو بڑا مانتا ہے اندرونی مانف صبح سے اس گروڑ نیام کے وش میں ہو کر پنڈک جی نے جب ششی شیکھر کا نام چھچندر رکھ دیا تب بہت بجارہ بہت ہی دکھی ہوا وشیش تہا اس کے من میں درد اس لئے اور بھی بڑھ گیا کہ جب نام کرن کی وجہ سے اس کے چہرے پر وشیش تور سے گور کیا جاتا تھا پھر بھی بہت ہی شاند بھاو سے سبرداشت کرتے ہوئے وحث چپچا پیٹھا رہتا پنڈک جی نے آشو توش کا نام رکھ دیا تھا دلہن اور اس نام کے ساتھ تھوڑا سا اتحاس بھی ہے آسو اپنے درج میں بہت ہی سیدھا سادھا اور بھولا بھولا لڑکا تھا وہ ہمیشہ شاند رہتا کسی سے لڑنا جگڑنا تو اس کی جنم پتری میں ہی نہیں تھا وہ بڑا ہی شرمیلا تھا شاید آئیو میں بھی سب سے چھوٹا تھا سب ہی باتیں سن کر ماتر مسکرا دیتا تھا کینٹو پڑتا خوب تھا اسکول کے بہت سے لڑکے اس کے ساتھ دوستی کے لئے کافی اچھک رہتے تھے پر وہے کسی کے ساتھ کھیلتا تک نہیں تھا چھٹی ہوتے ہی ترد فرد گھر چلا جاتا تھا دوپہر کو قریب ایک بجے اس کے گھر کی مہری ایک دونے میں کچھ مٹھائی اور چھوٹے سے گلاس میں پانی لے کر آیا کرتی آسو کو اس کے لئے بڑی لجا محسوس ہوتی وہے سوچتا کسی طرح میری جلدی گھر لوٹ جائے تو وہے جی جائے وہے نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو کوئی جانے کی اسکول کے چھاتر کے علاوہ وہے اور بھی کچھ ہے مانو مانو اس کے لئے یہ بات بڑی چھپانے کی بات تھی کہ وہے گھر کا کوئی ہے اپنے ماں باپ کا لڑکا ہے بھائی بہنوں کا بھائی ہے اس بارے میں ہمیشہ اس کا یہی پریاز ہوتا کہ کوئی لڑکا اس کی کیسی بھی بات نہ جان لے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں اسے کوئی گلتی نہ ہوتی تھی کسی کسی دن صرف اسکول آنے میں کچھ ولم ہو جائے کرتا تھا شیونات پانڈی جب اس سے کارن پوچھتے تو اس کا کوئی صحیح اتر نہ دے پاتا اس کے لئے کبھی کبھی اسے بڑی فٹکار سہنی پڑتی تھی پانڈی جی اسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پیٹ نیچی کر کے دالان کی سیڑھیوں پر کھڑا کر دیتے تھے اور چاروں درجوں کے لڑکے اس شرمیلے لڑکے کو اس حالت میں دیکھا کرتے ایک دن گرہن کی چھٹی تھی اس کے دوسرے دن سکول میں چوکی پر بیٹھے ہوئے پانڈی جی نے دیکھا کہ آنسو ایک پلیٹ اور سیاہی لگے بستے میں پڑھنے کی کتابیں لپیٹے ہوئے اور دنوں کی اپیکشہ اچھا دلن آ گئی ہے کیا چھٹی ہونے کے پہلے انہوں نے سب لڑکوں کو سمبودیت کر کے کہا سنو رہے سب سنو پرتوی کی ساری گرتفا کرشن شکتی تیجی سے بالک کو نیچے کی اور کھیچنے لگے پھر بھی چھوٹا سا آسو اپنی بینچ پر دھوتی کا ایک چھوڑ اور دونوں پر لٹکائے ہوئے سب لڑکوں کو لکشہ استحل بنا بیٹھا رہا اب تک تو آسو کی بہت ادھک آئیو ہو چکی ہوگی اور اس کے جیون میں بہت سے بھاری بھاری سکھ دک اور شرم کے دن بھی آئے ہوں گے کینٹو اس دن کے معصوم دل کے اتحاس کے ساتھ اور کسی دن کی تلنا نہیں ہو سکتی حالانکہ بات بہت چھوٹی سی ہے اور دو شبدوں میں ختم ہو جاتی ہے پھر بھی ہے تو ماننا ہی پڑے گا کہ اس میں ایک رہسی ہے آسو کی ایک چھوٹی بہن تھی اس کے برابر کی کوئی ساتھین یا بہن نہ تھی اس لئے پرائہ آسو کے ساتھی کھیلا کرتی تھی لوہی کی ریلنگ سے گھرا ہوا بڑے گیٹ والا آسو کا ہی مکان ہے سامنے گاڑی ٹھیلانے کے لئے براندہ ہے اس دن خوب تیج ورشہ ہو رہی تھی جوتے ہاتھ میں لیے سر پر چھتری تانے جو دو چار آدمی سامنے سے جا آ رہے تھے انہیں کسی بھی اور دیکھنے کی فرصت نہ تھی بادلوں کے اس اندھیرے میں آسو اپنی بہن کے ساتھ کھیل میں مگن تھا اس دن اسن کے گڑا گڑیوں کی شادی تھی اسی کی تیاری کے بارے میں آسو بہت ہی گمبرتہ کے ساتھ اپنی بہن کو اپدیش دے رہا تھا اب سوال اٹھا کہ پروہیت کسے بنایا جائے بالی کا چٹ سے دوڑی گئی اس سامنے کھڑے ایک آدمی سے پوچھنے لگی کیوں جی تم ہم لوگوں کے پروہیت بنوگے آسو نے پیچھے موفر کر دیکھا کہ شیونات پنڈیت اپنی بھیگی چھتری سمیٹے پانی سے تربتر براندے میں کھڑے ہیں وہ راستے سے جا رہے تھے ورشہ آدھک تیج ہونے کے کارنیاں ٹھائر گئے تھے اور لڑکی اس سے پروہیت بننے کے لئے جیت کر رہی تھی پنڈیت جی کو دیکھتے ہی آسو اپنے کھیل اور بہن دونوں کو چھوڑ چھاڑ کر بہت تیجی سے دوڑ کر مکان کے اندر بھاگ گیا اس کا چھٹی کا دن بلکل ہی مٹی میں مل گیا دوسرے دن شیونات پنڈیت نے جب سوکی ہسی کے ساتھ بھومی کا کے روپ میں اس گھٹنا کا اول لے کر کے آسو کا نام دلہین رکھ دیا تب اس نے پہلے جیسے سبھی باتوں میں مسکرہ دیتا تھا ویسے ہی مسکرہ کر اپنے چاروں طرف کی ہسی میں شامل ہونے کا پریاس کیا اتنے میں گھنٹہ بچ گیا اور سب ککشاؤں کے لڑکے باہر چلے گئے تھوڑی سی بٹھائی اور چمکتے وے فول کے گلاس میں پانی لیے ہوئے مہری دوار پر آ کھڑی ہوئی اس سمیں ہستے ہستے اس کا موں اور کن لال ہو اٹھے درد کیا دکتہ سے ڈوبے ماتھے کی نسے فول گئی اور تیجی سے نکلتے وے آنسوں روکے نہ رکھ سکے